بہت شکریہ موسیقی محمد یوسف صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں کیا قسطوں پر چیز خریدتے وقت دو طرح کی مدت مقرر کی جا سکتی ہے مثلا میں یوں گاڑی بیچوں کہ اگر مشتری پانچ سالوں میں قسطیں ادا کرے گا تو گاڑی کی قیمت نو لاکھ ہے اور اگر دو سال میں ادا کرے گا تو گاڑی کی قیمت سات لاکھ ہے اس طرح سے گاڑی بیچنا کہ نو سال میں ادا کرے گا تو اتنے لاکھ اور دو سال میں ادا کرے گا تو اتنے لاکھ تو اگر اسی مجلس میں تیع کر دیا جائے کہ یہ دو سال میں ادا کرے گا یا پانچ سال میں اور اسی مجلس میں قیمت بھی فقص کر دی جائے کہ دو سال والی قیمت یہ ہے پانچ سال والی یہ ہے اور وہ مشتری اسی وقت تیع کر دے کہ میں پانچ سال والی لے رہا ہوں یا دو سال والی قیمت پہ لے رہا ہوں اسی مجلس میں اگر یہ سودا ڈن ہو جائے تو پھر اس میں پھر کمی بیشی نہیں ہو سکتی اور وہ قیمت ہمیشہ کے لیے متعیر ہو جائے گی اس طرح سے تو یہ جائز ہے اور اگر اس کو ڈاؤٹ کے ساتھ بیچا کہ دو سال میں اگر تم پیمنٹ کر دوگے تو اتنی ہے اب پانس سال میں کروگے تو اتنی ہے اب تمہیں اختیار ہے تم جاؤ گھر دو سال تک لوٹا دی تو ٹھیک ہے کم لوں گا اگر لیٹ ہو گئے تو پھر میں زیادہ لوں گا یہ جائز نہیں ہے یعنی اسی وقت اے کرنا ضروری ہے جی بہت شکریہ یہ نہیں کہ اگلہ سوال ہے اور اسی کے مطالعے کی اس کی شد وضاحت ہے قسطوں پر گاڑی کی قیمت نو لاکھ مقرر ہوئی اگر خریدار وقت مقررہ سے پہلے یک مشت وہ رقم ادا کر دے تو کیا وہ گاڑی کی اصل مقررہ رقم میں کمی کا مطالعہ کر سکتا ہے اور کیا فروخت کرنے والا مقررہ رقم میں کمی کرنے کا پابند ہوگا یا نہیں نہیں جب گاڑی قسطوں پر بیچی ہے اور اس میں اس کو ایک محلت دی ہے اور اس کی وجہ سے قیمت زیادہ رکھی گئی ہے تو اب اس قیمت میں کمی بیشی اس بنیاد پر نہیں ہو سکتی کہ جلدی دے دو گے تو میں قیمت کم کر دوں گا اس کو فقہ کی اسطحہ میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے زعب و تعجل کہ بھئی تم جلدی دے دو تو اس میں میں کچھ قیمت میں کمی کر رہا ہوں تو کیونکہ یہ کمی بھی تعجیل کی بنیاد پر ہے عجل وقت کی بنیاد پر ہے اس لیے یہ بھی جائز نہیں ہے یہ بھی سود ہی کے حکم میں تو جب یہ قیمت تیہ ہو گئی اس میں اگر بیچنے والا اپنی خوشی سے اس میں کمی کر دے تو ٹھیک ہے مشتری اس میں اپنی خوشی سے اضافہ کر دے تو ٹھیک ہے لیکن اس کو مدت کے ساتھ پھر جوڑنا کہ تیہ تو مثال کے طور پر اس چیز قیمت پانچ لاک ہوئی تھی لیکن میں چونکہ جلدی پے کر رہا ہوں تو آپ اس بیس پر کہ میں جلدی پے کروں گا تو مجھے ایک لاک کا آپ ڈسکاؤنٹ دے دیں اس میں تو اس بیس پر ایک لاک کا ڈسکاؤنٹ اب نہیں ہو سکتا جلدی کی ادائیگی کی وجہ سے بینک سے جو گاڑی کس پر لی جاتی ہے اسے آگے فروخت کر سکتے ہیں یا نہیں نہیں بینک سے جو گاڑی کس پر لی جاتی ہے اس کو آگے فروخت نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ بینک یا تو آپ کو مرابحہ پر وہ گاڑی دیتا ہے یعنی بیچتا ہے آپ کو وہ اپنا نفع رکھے اور اس بیچنے میں پھر وہ بینکی کے پاس رہن ہوتی ہے مگر آپ کو استعمال کی اجازت ہوتی ہے تو بینک کی طرف سے ہی اجازت نہیں ہوتی کہ آپ اس کو بیچیں جب تک کہ آپ اس کی پوری قیمت بینک کو دے نہیں دیتے دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بینک وہ گاڑی آپ کو اجارے پر دیتا ہے تو وہ قرائے پر ہوتی ہے تو ظاہر ہے قرائے کی چیز بھی آپ آگے نہیں بیچ سکتے تو اس لیے یہ اس کی اجازت نہیں ہے یہ اسلامی بینک کی بات ہو رہی ہے سعودی بینک سے تو گاڑی لینا جائز ہی نہیں ہے جائز ہی نہیں ہے موسیقی